سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان خوست کے قریب جھڑا فائرنگ کے تبادلے میں کلدم تنظیم کے پانچ دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا آئی ایس پیار کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا مغوی عمر جاویتی بازیابی کے لیے آپریشن آپریشن میں حوالدار خان محمد دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو کر سن لہسانیت پر یقین نہیں رکھتا پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں پسندی چاہتے ہیں شرجی لینام میمن کی صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے شر پسند اناثر سے نمٹیں گے قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے سید غنی بولے سازش کے پیچھے کردار کو پہچانے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں وزیر آزم کی زیر صدار وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے وفاقی وزیر آزم نصیر تارن کی سربراہی کمیٹی تشکیل کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخ ایک قرار دے دیا اجلاس میں سہلاب کے دوران جانبہ کا پرات کیلئے دعا کی گئی لوگوں کی جان و مال کی رفاظت کیلئے ہر ممکن اقدامات کی اپیدار وفاقی حکومت کا طیبہ گول سکینلز پر انکوائری کمیشن بنانی کا فیصلہ جو لوگ اس گناہوں نے جرم میں ملاوظ ہوں گے ان کے خلافہ کارروائی ہوگی وفاقی وزیر طلاق مریم مورنزیب کا اعلان کہا سابقہ حکومت نے آئی ایمیر سے سخت ترین شرائط پر معاہدہ کیا حکومت نے دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کیے ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے مشکلات اٹھانا پڑی پنجاب اسمبلی کے ذنبی الیکشن انتخاب مہم کا آج آخری دن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع لاہور سمیت بیس اسلامی سیاسی گہمہ گہمی اوروچ پر الیکشن کمیشن کے مطابق رات بارہ بجے کے بعد انتخاب مہم جلسے جلوس کارنر میٹنگز پر پابندی ہوگی خلاف برزی پر ایک ایکشن لیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سنواللہ سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کا فون پر رابطہ زمنی انتخابات کے دوران بہتر سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی وزیر داخلہ نے زمنی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے جائزہ اجلاس بھی طلب کر لیا وزارت داخلہ حکام چیف سیکریٹری سم ویڈیو لنک پر شریف ہوں گے انتخاب مہم کا آخری مارکہ لڑنے امران خان خود لاہور پہنچیں گے تین مقامات اور انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے ٹوٹر پیغام نے ان کا کہنا ہے کہ کرپشن ملک میں سرمایہ کاری کو آنے سے روکتی ہے خاص طور پر جہاں ملک کی قیادت خود کرپٹ ہو پنجاب زمنی الیکشن انتخابی مہم کے آخری روز مسلم لگ نون لاہور اور ملتان میں جلسہ کرے گی جلسے کی تیاری مکمل کارپنان پر پر جوش ہیں لیگی رانوہ مریم نواز خطاب کریں گی پی ٹی آئی رانوہ صدو مرکہ زمنی الیکشن میں پریپول دھاندلی کا الزام ریاستی مشینری کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کہا پولیس پر چے کارٹ رہی ہے نامعلوم نمبر سے فون کالز آ رہی ہے اتنی فرصت نہیں کسی سے کوئی سوال جواب کریں ترجمان الیکشن کمیشن کا امران خان کی تقریر پر رد عمل کہا چیف الیکشن کمیشنر آئینی کردار کیلئے کسی کو جواب دے نہیں پنجاب زمنی انتخابات کو شفاف بنانے کیلئے سرگر میں آمن ہے حکومت کا غیر اخلاقی مواد کی تشہیر اور کردارکشی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی سائبر فرائم میں ملاوث افراد کے خلاف ایف آئیو کو کارروائی کی ہدایت حراسگی اور توہین آمیز مواد اپلوڈ کرنے سے مطالق قوانین کو موثر بنانے کا بھی فیصلہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں جس دن شہباز شریف نے سچ بولا وہ ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا ہمت ہے تو آرٹیکل چھے لگا کر دکھائیں لاہور والوں نے زمنی انتخاب میں درست فیصلہ کیا تو سب کچھ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ زمنی الیکشن میں ووٹرز کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے بیٹے کی حمایت پر ثابت پر پاکی وزیر حامل سعید کازمی شاداب رضا سے بھی زہارے تشکر کیا وزیر اعظم نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی پائٹرل ساڑھے اٹھارہ روپے سستہ کر دیا ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چالیس روپے چوون پیسے لیٹر سستہ ہو گیا لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں چونتیس روپے اکھتر پیسے کمی آ گئے مٹی کا تیل بھی تینتیس روپے اکیاسی پیسے سستہ آدمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہوئیں تو آئندہ بھی قوم کو اس کا بھرپور فائدہ دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا وعدہ کہا پچھلی حکومت نے سستہ تیل نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا نون لیگ حکومت عوام سے ہمیشہ سچی بات کرنے پر یقین بکھتی ہے پچھلی مسنوات کی قیمتیں کم ہونے پر عوام کامیلہ جلہ رد عمل کراچی لاہور اسلامواد ملتان کے شہریوں نے مزید ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا کوئی پیٹرل سستہ ہونے پر خوش تو کسی نے قیمتوں میں کمی کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا شہری کہتے ہیں پیٹرل کی قیمتوں کے ساتھ اشیاء خورنوشی قیمتیں بھی کم کی جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے الیکشن سے دو دن قبل اٹھارہ روپے کم کر دیئے یہ دھاندلی کر رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوں گے حمد احسر بولے وزیراعظم نے سو پیٹرل مہنگا کرنے کے بعد اٹھارہ روپے سستہ کر کے ایک قوم پر بڑا احسان کیا عالمی منڈی میں پہلے سستہ تیل مزید سستہ ہو گیا امریکی خام تیل چھتیس سینٹ مزید سستہ نئی قیمت چھانوے ڈالر تین تاریس سینٹ فی بیرل ہو گئی برطانوی برینڈ خام تیل کی قیمت میں بھی دس سینٹ کمی ریکارڈ کی گئی سو ڈالر دس سینٹ فی بیرل کا ہو گیا تجارتی سر گرمیاں کم ہونے پر تیل کی طلب میں کمی ریکارڈ اور محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج بھی گرہ چمر کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی شہر میں بادلوں کی آنکھ مچھولی جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چار روز کے دوران ناسی سے سو میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے آربن فلوڈنگ کا بھی خدشہ ہے مطالقہ اداروں کا الٹرینی کی ہدایت کر دی گئی ہے اندرونے سنگھ مختلف شہروں میں مونسون بارشیں ہیدربا سجاول گھوٹ کی سکھر شکارکور کو ڈی جی سمیت مختلف شہروں میں بادل کھل کر برس پڑے تھر اور بالائے سننے مزید تھنڈر سیل بننک لگے ہیں